محمد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہلے سے ایک تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت اور مسلم لگ نون یہ ایک پیج پر نہیں آ پا رہے ہیں ان کے اختلافات ہیں احتجاد کی شکل کو لے کر کہ کیسے کس شکل میں احتجاد ہونا چاہیے لیکن کچھ دن پہلے جوائنٹ سیشن میں جو پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے راہنماؤں کے درمیان ایک واضح طور پر لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد تو اختلافات کھل کے سامنے آگئے ہیں اور پھر آپ نے جو اپنا سکیجول دیا ہے ساتھ تاریخ کو آپ جلسے کرنے جا رہے ہیں تو اس سے یہ لگ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا راستہ الگ سے متعین کر لیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کو چھوڑ کر اب اس طرح ہے کہ بات جو ای پی سی پہ ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی اور اپوزشنگ کے درمیان اعتماد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ علماء اسلام کے روزہ اول سے یہی موقع ہے کہ یہ الیکشن یہ دہاندلی زدہ الیکشن ہے اور اس کو قبول نہیں کرنا چاہے اسی حوالے سے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ پارلمنٹ میں حلق نہیں لینا چاہے پھر اس کے بعد جو مختلف اس طرح مراحل آئے کہ جمعہ علماء اسلام نے اس حکومت کے خلاف ایک مضبوط تحریک چلانے کا جو انہوں نے گیارہ بپندر ملین مارچ کیے ہیں اور پھر ازادی مارچ کیے ہیں پھر اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے کہہ دیا کہ ہم آئیں گے وہ نہیں آئے پھر اس کے بعد جب قانون سازی کا کہیں مرحلے آئے ہیں تو جمعہ علماء اسلام نے ایک حقیقی اپوزشن کا کردار آدھا کرنے کے لیے جمعہ علماء اسلام نے میدان عمل میں آئے ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے دو بڑے سیاسی جماعتی جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پھر یہ حکومت کے ہم کیا نام دے دیں کہ سہولتکار کا نام دے دیں یا مجبری کا نام دے دیں یا جو بھی نام دیا جاتا ہے تو پھر حکومت سے آگے ایک قدم اس قانون سازی کے حوالے سے بلکہ ان کے لیے راستے اور ترقی ہوئی بناتے ہیں تو اس تمام مراحل میں جب ہم نے دو سال سبر کیے ہے دو سال بہت بڑی سبر کے بعد پھر ہمارے قیادت کے طرف سے ہمارے جمعہ پارٹی کے طرف سے اس طرح آوازی اٹھنا شروع ہو گئی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا اپلزوشن کا رول آدھا کر لے یا یہ حکمت کا اسب بنے اور حقیقی اپلزوشن جو ہم چھوٹے بڑے جماعتیں ہیں پرٹنخانے اور یہاں جو دوسرے اخترمینگل صاحب جو ابھی آئے ہیں جمعہ علماء اسلام بیٹی ایم جتنی بھی سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں تو ہمیں یہ رول آدھا کرنے کے لئے چھوٹ دیتا ہے کہ اپلزوشن کا وہ اپلزوشن کے وہاں تقریر کرنے کا نوبت بھی ان کو بھی لے گئی مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مسلم لیگ نون پر اور پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں رہا میرا خیال اللہ اب تک جو آج تک ہے ہمارے نہ پیپلز پارٹی اور نہ مسلم لیگ نون جیسے کہ اپلزوشن کا کردار ہونا چاہے بڑے پارٹنگ کے ایک رول ہونا چاہے جیسے کہ انہوں نے آگے جانا چاہے اور ہم ان کی پیج جانا چاہے تھے کیونکہ ہم تو تیسری نمبر کے جماعت ہیں لیکن انہوں نے وہ رول آدھا نہیں کیا بلکہ آدھا نہ کر لے بلکہ حکومت سے ایک قدم آگے حکومت کے لئے راہ اس طرح ہنوار کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ سہولتکار ہیں حکومت کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی رائٹ جی ایک میں چھوٹا سا بریک لیلوں میں جاویے اس کا ضرور ردعمل جاؤں گا کیا آپ کیا حکومت کے لئے سہولتکاری کا قردار ادا کر رہے ہیں یہ مولانا کو شکوہ ہے اور دوسرا شکوہ ان کا یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ہمارے ساتھ آئیں گے آپ لوگ اور آپ دونوں پارٹیز نہیں آئیں اور آپ حکومت سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں بہت سارے معاملات میں ایک چھوٹا سا بریک لیلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمد دی کہتے ہیں جاویے دباس صاحب آپ نے ابھی گفتگو سوری مولان واسع صاحب کی یہ تو واضح ہو گیا ان کی باتوں سے کہ وہ اب اعتماد نہیں کرتے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دھرنے میں رائنگ میں آئیں گے اور ساتھ دیں گے اس تحریک کا لیکن آپ نے نہیں دیا اور وہ کہنے ہیں کہ آپ حکومت کے لئے سہولتکار بن گئے ہیں آپ کی ویسے حکومت کو ریلیف مل رہا ہے تو یہ تو سر واضح ہے کہ مولانا تو اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں نہیں ہماری مولانا صاحب سے رابطہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے دھرنے کے وقت ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم دھرنے کا حصہ بنیں گے نہ ہی دھرنہ دینا ہمارا کاؤں کا اور نہ آج بھی ہم دھرنے کے ہاتھ دیں گے یہ لیکن پر ہماری واضح پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے اس وقت مولانا صاحب نے کہا ہے ہم نے کہا ہے ہم آپ کی اخلاقی مدد کے لئے ہم حاضر ہیں جب آپ کہیں کہ ہماری واضح پالیسی بھائی ہے انہوں نے آکے دھرنے سے یہ ہے وہ تو کشمیر ریلی پر ہے کیونکہ کہا تھا مولانا صاحب نے کہ میں کشمیر ریلی کر رہا ہوں اس کے لئے ہم آئے تھے دھرنہ نے بلکل نہ اپسٹی کا فیصلہ تھا ہے دھرنہ دینے کا اور مولانا صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا انہوں نے ذاتی طور پر دیا ہے ہم نے ان کے ساتھ ضرور اخلاقی مدد بھی کیا اور ہماری واضح پالیسی بھی آئی بھی ہے تو بہتر نہیں تھا سر کہ اس سلسلے میں آپ مولانا کو اعتماد میں لے لیے تھے تاکہ یہ شکوہ ان کا نہ رہتا آپ سے کہ آپ الگ لگ پرواز کر رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو زیادہ اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ تھا ہم نے پارلیمان بھی کوشش بھی کیا اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ پارلیمان کے اندر بیعت کا سب جماعتوں کو سپیشل مولانا صاحب کی جماعت کو ہم نے اعتماد میں لینا چاہیے دونوں بڑی جماعتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام چھوٹی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو اعتماد میں لیں ان کی پسابت کریں ان کو کنونس کریں ان کو ساتھ رکھیں اس بات تک تو میں بالکل اگری ہوں لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ایٹی سٹی کے فیصلہ پارلیمان پر ساری جماعتیں پھر ایک دفعہ کھٹی ہوں گی ابھی شباز شریف صاحب کہے تھے دو تین دن پہلے یہاں مولانا صاحب کے ساتھ تھے موٹی اصد صاحب اور باقی پرویز اصطف صاحب بھی اسی طرح پوزیشن کھڑی ہے اور پوزیشن میں ہم دیکھیں ساری جماعتیں مولانا صاحب کی جماعت ہمارے میں زم ہو سکتی ہے لیکن صاحب اپنی ایڈیولوجی کے ساتھ ایک بنیادی اگر اپنے تحریک چلانی ہوتی تو کمس کے میں ایک نکتے پر متفق ہوتے مولانا فضل الرحمن اور آپ لوگ ایک بنیادی نکتے پر متفق نہیں ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے وہ نکتہ میں بتا رہا ہوں وہ نکتہ یہ ہے اس ملک کے معاشی علاقات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے نوکرین دینے میں ناکام ہو گئی ہے اخلاقی طور پر حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا لیکن اگر کار کوئی کہے کہ ہم درنا دے کہ ان کو ڈیٹالیں گے ہم اس میں نہیں آتے کار کوئی کہے کہ ہم غیر آئینی سی کافتیار کریں گے وہ ہم نہیں کر سکتے ہر جمہوری اور آئینی طریقے میں اپوزیشن جو ہے ساری جماعت میں ادخشی ہو کر حکومت کا دباؤ بھی ڈالے گی حکومت کو مجبور بھی کرے گی حکومت کو فورس کرے گی اور آپ سمجھ دیں گے وہ جو دھرنا ہوا ہے یا دھرنا ہوتا ہے وہ غیر جمہوری طریقہ ہے حکومت کو گھر بیجنے کا میں سمجھتا ہوں میری ذاتی بھی رائے یہ ہے کہ یہ طریقہ کار استعمال کرنا شروع کر تو در آئینی جا کوئی حکومت نہیں کر سکے گا کہ اگر کار دا سوزار آتی کیونکہ جب ہمارے خلاف دھرنا ہوا تھا ہمارے سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہم نے کہا دے یہ دھرنا غلط ہے دھرنا سے دو سے حکومت ملے آئین کے اندر جو طریقہ دھرنا کا طریقہ آئینی طریقہ نہیں ہے امران خان نے غلط طریقہ اپس ادا کی تھی امران خان نے غیر آئینی طریقہ اختیار کیا تھا غیر تموری طریقہ رائے سرگیے تو واضح ہو گیا ہم وہ طریقہ نہیں کریں جاویز بھائی صاحب یہ اب مولانا صاحب سے میں ایک سوال کا جواب لے لوں پھر میں پیر صاحب کے پاس اور آفتاب صاحب کے پاس آتا ہوں مولانا صاحب یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ نے جو دھرنا حکومت کو گھر بھیجنے کے لئے دیا پی ایم ایل این اس کو غیر آئینی طریقہ سمجھتی ہے اور وہ سمجھ دیا کہ اس طریقے سے حکومت کو گھر نہیں جانا چاہیے تو یہ تو بنیادی اختراف ہو گیا آپ کا مولانا صاحب میرا خیال طریقہ کار تحریکوں کے تبدیل ہو گئی ہے اور انقلابات کے طریقہ کار تبدیل ہو گئی اگر حکومت ایک منٹ کے خاموشی سے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خاموشی سے اگر جدوس نکالنا اگر لانگ مارچ کرنا اگر دھرنا کرنا حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا اگر یہ غیر آئینی ہے تو ان کے اور حکومت کے ایک ہی موقع پہ ایک حکومت کشمیر حاصل کرنے کے لئے خاموشی ایک منٹ اختیار کر لیتی ہے اور ان کا تحریک بھی یہی ندیجہ ہوگا کہ ایک منٹ خاموشی اختیار کر لے حکومت خود بخود گر جائے گا اور حکومت یہ سارے ناکائمیاں ختم ہو جائے گی ان کی حکومت آ جائے گی میرا خواہد دونوں کا ایک ہی موقع پہ لیکن نہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں نہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں نہ ہم اس الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنے کے ذریعے حکومت کو گھر بیٹھنا جائز ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنے سے حکومت پر دباؤ ڈال کے اس کو گھر بیٹھا جائے تو وہ صحیح ہوگا کوئی جائے یا نہ جائے لیکن ایک تحریک ہائلائٹ کرنا ہے حکومت کے کارناموں کو عوام کے سامنے لانا ہے وہ تو کسی جلسے کے ذریعے کسی جلوس کے ذریعے کسی دھرنے کے ذریعے کسی لانگمارت کے ذریعے ناکامیوں کے لیکن اگر آپ ان کے لئے اس طرح راستے بناتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھی اس طرح ہے کہ ان کے لئے جو راستہ بنا دیتے ہیں پھر اندزار بھی ہمارے ابلوشن کے ساتھی کر لیے